بسمیٹ رامی کی آنی والی اپسورٹس میں آپ دیکھیں گے موسیٰ بڑے ہی غصے سے اپنے باپ سے کہتا ہے کیسے کر سکتے ہیں آپ میں نے آپ کو اپنا دوہ سمانہ تھا لیکن آپ نے کیا کیا اس لڑکی سے شادی کر لی جس سے میری ماں اس حد تک نفرت کرتی ہے جب موسیٰ اس لہجے میں اپنے باپ سے بات کرتا ہے تو وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کیا یہ تربیت کی ہے تم نے اپنے بیٹے کی وہ اس طرح اپنے باپ سے بات کر رہا ہے بہام آگے سے کہتی ہیں اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے آپ سارا قصور مجھ پر کیوں ڈا رہے ہیں آپ صاحب کیوں نہیں کہتے کہ آپ نے معصومہ سے شادی کر کے ایک گناہ کیا ہے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا دوسری شادی کی ہے اور اس میں کوئی بھی برائی نہیں تم اپنے بیٹے کو بھی سمجھا دو اور خود بھی سمجھا لیکن موسیٰ اپنے غصے پر قابو ہی نہیں کر پاتا آپ کو ہر قیمت پر معصومہ کو اپنی زنگی سے نکالنا ہوگا آپ کو اندازہ نہیں کہ میں لوگوں کو کسی صورت پر مو دکھانے کے لائک نہیں رہوں گا لوگ ہمارے بارے میں کس طرح کی باتیں بنائیں گے کہ آپ نے آفیس کی کلیک سے ہی شادی کر لی اسٹیٹ میں نے سوچ لیا ہے جب تک آپ معصومہ کو اپنی زنگی سے نکالنے کیلئے تیار نہیں ہوں گے میں آپ سے بات تک نہیں کروں گا ہمیشہ کے لئے اس بات کو بھول جائیں کہ آپ کا کوئی بیٹا بھی تھا یہ کہنے کے بعد وہ غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے اس وقت تکیر صاحب ریحام سے کہتے ہیں یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے ہمارا ایک ہی پھول تھا اگر یہ بھی ہم سے چھن گیا نہ تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا وہ موسیٰ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن موسیٰ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیتا ہے تکیر صاحب کو تو اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کی معصومہ سے شادی ان کے لئے کس قدر مہنگی پڑھنے والی ہے موسیٰ اپنے کمرے میں پیسٹل نکال کر خود کی جان لے لیتا ہے اور جب یہ بات تکیر صاحب کو معلوم ہوتی ہے وہ تو اپنے ہوش و ہواسی کھو بیٹھتے ہیں انہیں یقین نہیں تھا کہ ان کی ایک غلطی کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لئے اپنے بیٹے کو خود سے دور کر لیں گے موسیٰ اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہے کسی حال میں بھی اس بات کو قبول نہیں کر سکتا تھا کہ اس کا باپ اس کی ماں کے ساتھ بے وفائی کا سوچے بھی اس نے تو جیتے جی اپنی باپ سے کہا تھا کہ اگر انہیں نے دوسری شادی کے بارے میں سوچا بھی تو وہ خود کی جان لے لکھا اور آج اس نے اپنے کے پر عمل بھی کر دیا ہم کو تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ جب وہ اپنے بیٹے کو اس حقیقت کے بارے میں بتائیں گی کہ ان کے باپ نے دوسری شادی کر لی ہے اور وہ اس طرح اپنے بیٹے سے ہی ہاتھ دو بیٹھیں گی وہ تو کافی زیادہ روتی ہیں انہیں یقین نہیں تھا ایک طرف وہ اپنے شہور کو خود سے دور کر دیتی ہیں اور دوسری طرف موسیٰ جو ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ کر ہی چلا جاتا ہے ادھر معصومہ تو کافی زیادہ حیران رہ جاتی ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس طرح اپنی لالش میں آ کر جس طرح وہ توکیر صاحب کا گھر برباد کر دے گی صرف چند دولت کی حاضر اس بات کا ڈار اسے لگ جاتا ہے کہ کہیں متوکیر صاحب اسے اپنی زنگی سے ہی نہ نکال دیں وہ توکیر صاحب کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن توکیر صاحب جب بھی معصومہ کو دیکھتے ہیں انہیں صرف اپنے بیٹے کا چہرہ نظر آتا ہے اسی لئے وہ زوردار تھپڑ معصومہ کے چہرے پر مار دیتے ہیں تمہاری وجہ سے ہوا ہے یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے تم میری زنگی میں جب سے آئی میری زنگی کا سکون چھن گیا میری بیوی مجھ سے نفرت کرنے لگی میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر چلا گیا معصومہ کو تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ لالچپن میں آ کر وہ کسی کا گھر اس طرح برباد کر دے گی توکیر صاحب نے اس طرح اپنے بیٹے کو ہمیشہ کے لئے کھو دیا اور اپنی بیوی سے دور ہو گئے کہ ریحان تو آپ کے اسے صورت پر توکیر صاحب کی شکل تک دیکھنا اپسان نہیں کر پا رہی آنے والی اپسورز کب زیادہ انٹرسٹنگ ہونی جا رہی ہیں